السلام علیکم دوستو میہ والی کے مدانوں میں کھلنے والا ایک لڑکا شداب خان آج دنیا کے بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک ہے آج کی ایک کہانی پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شداب خان کے بارے میں ہے شداب خان چار اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو پاکستان کے شہر میہ والی میں پیدا ہوئے دوستو شداب خان کے والد ملک سے باہر کپ کرتے تھے اور ان کے بڑے بھائی مطاب ٹیبل کرکٹ کھیلتے تھے اور اپنے علاقے میں سف سے بہترین کھلاڑی تھے شداب خان کو بھی اپنے بھائی کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ کر کرکٹ کا شوق ہوا یہ لوگ انیس ریور کے پاس کھیت کے میدانوں انچے نیچے پہاروں اور کھلے میدانوں میں کرکٹ کھیلتے تھے مگر دوستو شداب خان نے کبھی بھی کرکٹ کو سیریس نہیں لی دوہزر آٹھ میں دوستو شداب خان کی فیردی میہ والی سے راولپنڈی شیفٹ ہو گئی راولپنڈی شیفٹ ہو کر شداب خان نے ایک کرکٹ اکیڈمی کو جوئن کر لیا شداب خان کو ہارڈ وال کھیلنے کا زیادہ شوق نہیں تھا یہ وہاں زیادہ تر فٹبال کھیلتے تھے انہوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کرکٹ اکیڈمی کو جوئن کیا تھا اور یہی سے دوستو شداب خان میں کرکٹ کا جنون بڑھتا گیا شداب خان رات کو نو وجہ سو جایا کرتے تھے اور صوبہ سورج نکلنے سے پہلے میدان میں پہنچ جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں ان کو بیٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا ایک دفعہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور کرکٹ میچ کی وجہ سے گئے ان کے دوست میچ کھیلنے کے بعد بادشاہی مجید گھومنے چلے گئے مگر شداب خان نہیں گئے اور نو بجے سو گئے تاکہ صبح اٹھ کر پریکٹس کر سکے دوستو شداب کو لگتا تھا کہ یہ صرف انڈر نائنٹین تک ہی کھیل پائیں گے دوزر پندرہ میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف انڈر سیونٹین کرکٹ کھیلی اور یہی سے ان کو انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے لئے بھی سلیکٹ کر لیا گیا شداب خان کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ یہ پاکستان کے لئے کھیلیں گے ان کو یقین تب ہوا جب انہوں نے پاکستان کپ کھیلا اور پاکستان کپ میں یہ مصبول حق جیسے برے کھلاریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کے بعد یہ پاکستان کی اے ٹیم میں زمبابے کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آئے اور یہی سے واپسی پر ان کو معلوم ہوا کہ انہیں اسلام آباد یونیٹیڈ میں پی ایس ایل کی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے یہ شداب خان کی زندگی میں بہت آئی مور تھا دوستو شداب خان نے اپنے پہلے پی ایس ایل میں بہت امدہ پرفومنس پیش کی یہ شداب خان کے لئے نقابل یقین تھا اسلام آباد یونیٹیڈ میں کھیلنے کے بعد شداب خان مشہور ہونا شروع ہو گئے انٹرنیشنل پلیڈ کے ساتھ کھیلنا شداب خان کے لئے کسی خواب سے کم نہیں تھا دوہزار سترہ میں شداب خان نے پاکستان کے لئے ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا یہ ٹی ٹوانٹی سیریز تھی اور اپنی پہلی سیریز میں ہی شداب خان مین آف دی سیریز رہے اور اسی سال پاکستان چیمپین ٹروفی بھی جیت گیا اور شداب خان سٹار بن گئے اس کے بعد شداب خان نے اپنی فیملی کے لئے ایک گھر اور کار خریدی دوستو چیمپین ٹروفی کھلنے کے بعد شداب خان اپنی نیو کار پر موٹر وے سے گھر واپس آ رہے تھے ان کی گاری موٹر وے پر ہی رک گئی معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی نیو کار میں پٹرول ہی نہیں نلوایا تھا شداب خان آج بھی یہ واقعہ یاد کر کے ہستے ہیں میاوالی سے پاکستان گرکیٹ ٹیم تک کا سفر انتہائی مشکل تھا مگر دوستو اگر انسان صحیح راستے پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اسے کامیاب کر ہی دیتا ہے امید کرتو ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ